جس وقتی نے اس دروار کو بنایا تھا بنانے کے بعد اس کے پریوار میں اہمکار کا آ جانا اور ان کے دوارہ یہ کہنا کہ یہ دروار ہم نے بنایا تھا اور دادا انہا دروار کو توڑ دینا یہاں تک کہ دروار کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ نیم سے نکالی گئی اور اس سالی اینٹوں کو پانی میں جل پروہا کر دیا دروار میں کوئی توڑ دیا دادا جنہاں کیونکہ جس نے بنایا تھا اس نے یہ نہیں کہا آج تک کہ میری جان کو بابا حضی صاحب نے بچایا ہے یہ کہہ دیا کہ دروار میں نے بنایا ہے تو یہ بڑا سننے والی قطعہ ہے آگے کی دروار کا بلکل کیا ہو جانا صاف ہو جانا دوارہ سے پھر وہی رکھے آئے دادیا تو رڑے ہی مدا نہیں اب پھر گین دار تو دتا ہے مہانہ ساٹھے گڑے ہلو بگ دے اسی منگ کے تیرے کو لکھانو میں آج تو پہر بھی یہ بات رکھی تھی جا تو کرو مات جا تو آجو بیٹے آئے ایک اور آجو ساڑ جا کہ لڑی چل پڑے گی پھر سٹوپلز آ دیکھیں جا تو کرو مات اگر کر دیا ہے پھر سناؤ مات اور بابا حلی شاہی کہتے تھے ایک بار بولو سو بار بولو جب کوئی بات آپ کرتے ہو سو بات بکو کیونکہ بات بڑی دون تک چلی جاتی ہے ایک بار جواں سے نکالو سہی یہی جو جواں ہے آپ کی یہ سولی پر بھی چڑھاتی ہے اور یہی جواں آپ کی خدا سے بھی ملاتی ہے اس لیے دادن کہتے تھے جب بھی فریاد کرو سب کا بھلا کرو کیا بولو سب کا بھلا کرو سب کا بھلا کرو سب کا بھلا کرو اس لیے پیارے بچوں آج دیکھتے ہیں ہماری کتھا کہاں پہنچتی ہے بہت ساری کتھا بابا جی کی ابھی ہمارے پاس ہے آج میں بیٹن کو کہہ رہا تھا سب کو کہ میں نے تو اپنے گروہ جی کی کتھا گانی ہے لیکن جب سے دروار کو ہم نے سمالا ہے وہ کتھا آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ سنائیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مٹر پنیروں سے دوری بنا لو جیو جیو کا چسکا ہے نا سواد کا اس سے دوری بناو جس بیٹن کو جیو کا جو چٹہ ہوا ہوتا ہے وہ داتا ہے کہ کتھا کو کبھی نہیں کہا پائے گا اس رسنا کو بھاندھنا پڑے گا آج جتنے بیمار بیٹن بیٹے ہیں ایک ہی کارن ہے کہ کلٹا کلٹا کھایا ہے وہ کیا پڑ گئے ہیں بیمار پڑے ہیں جس نے اپنی گروہ کی مہمہ کھانی ہے اس کو اپنی جیبہ پر کیا کرنا پڑے گا رو کرگانی پڑے گا ہاں اگر آپ باہر کہیں گئے ہو بوک لگی ہے تو ایسے ہوتل پر کھانا کھاؤ جہاں پر کوئی نہیں کھاتا کیا کرو سمجھا رہے ہی کسی کے میری بات جس ہوتل میں جس کو آپ بولتے ہیں قریب کا ہوتل کیا بولتے ہیں سمجھی کہاں لو جو کچھ سڑک پر بوری بشاکر بیچ رہا ہے اس کا آرچ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے وہی گوپی آپ کو سڑک پر بھی بیر بیکلوں ملے گی وہی گوپی شوہ رومے دو سو پر ملے گی ہے کیا وہ وہی گوپی ہے وہی گوپی ہے یہی جیکٹ ہے کہ آپ تو کانا پر پانچ سو کی مل جائے گی بڑے شوہ رومے جائے گی پانچے جال کی ہو جائے گی وہی جیکٹ ہے وہی جیکٹ ہے اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جرورت کس کو ہے لیکن آج جتنے بھی آپ کیا بولتے اس کو آج دولے گوپنے لوگ ہیں کیا بولے سی اپنی پاس ہے کسی بولے میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کے لوگیں بڑے بڑے ہی اُلکا بات ہیں حریص کرتے ہیں جے میں دعصر پہ ہے لیکن دعصر آجارت کی بھالے کی کہا کر رہے ہیں میرے گروہ جی کہتے تھے چادر تک کے پیر پسار ہو کیا کرو چادر تک کے پیر پسار ہو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو دانج بھی تم کرنا چاہیے جب آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس اگر آتا ہے ایک سور پہ عدیہ ہے اسی روپے ترنت خرچو لیکن بیس روپے کیا کرلو سیو کرلو گرست کے لئے رکھل رکھلو ان کو ہم کیا کرتے ہیں سور پہ آیا دکان پہ دیں پانچ سو گسمان لے لیا سور پہ پکڑے آپ آئے چار سو باج دے دیں گے بابا حالی شاہ جی بٹ کے تھپڑ مارے موجھ مہامورک انسان تیرے کو سور پہ دے کر گئے تیرے مہامورک انسان پہ پا لیے پیلو خود بھی ٹینشن میں ہو گیا اور ساتھ میں مجھے بھی اگر تیرے کو داتا ہے انہوں سور پہ دیئے ہیں تو آپ اسی خرچ لیتے اور بیس روپے بچا کر کے رکھ لیتے تو ایسی باتیں ہمارے گروہ مہاراجی کرتے سے آج جب دروار کا ٹوٹ جانا دروار کا ڈہے جانا وہی دروار جو ککھا نہیں کنی بھی نہیں رہی پہلے تو پکے سے پہلے تو ککھا نہیں کنی تھی لیکن اب تو کچھ بھی نہیں بچا اور گروہ مہاراجی بڑے ہی پریشان ہوئے اب ایک سوٹی جی حاجی کرتے ہیں اس کے بعد بلکل آرام سے سارے گیا سبھی کو سمجھ آئے باہر تھا نا میرے سستان میں سے تبلہ رکھو تو بس کہ گڑ 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 یہ رجی بھی نہیں کہ آپ اپنے بیالہ گروہ سے ہمیں تو یہ ہے کہ ہماری ہر بات سب تک پہنچ جائے وہ ہمیں بیلیفٹ ہے وہ ہمیں فائدہ ہے بھاؤ داتری کی چندوں میں سبھی فریاد کریں ایک منٹی کریں آپ سبھی اپنے آکھیں ماند کریں گے موسیقی 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 اس کی شکل کیسے ہو جاتی ہے تھا؟ آج وہ کہاں انجینئریا تھے جب پردیپ جی اندر آئے مانا جی آپ کے بیٹا آگئے میں نے میرا بیٹے آگئے میں نے کہاں کیوں؟ شکل تو آپ کے بیٹے کی ہی ہے میں تو سارا دنجائی دیکھتے میں نے آگئے پھر میں نے بتایا کہ اتنی سیوہ ہماری نہیں بنی ہے اب حضی شاہ جی کی ہاں تو شاہ سال میں ایک دو بار جاتے ہیں مجال پہ چار بردے لے گئے لیکن ایک بیٹی ہر روج ہر روج مہمہ حضی شاہ جی کی مزار پر جاتا ہے آپ کی نظر میں کیسا بھی ہو جائے لیکن آپ یہ دیکھو جس کے حضور میں ایک بیٹی لگاتار بیس سال سے جا رہا ہے اس کا رنگ نہیں چڑے گا چڑے گا آپ کس کی صحبت میں رہتے ہو؟ اگر کسی بیٹی کا دیکھنا ہے کہ یہ بیٹی کیسا ہے؟ پوچھو کہ بنوز کیسا ہے؟ تو بنوز سے ہی پوچھیں گے کہ تُو کیسا ہے؟ ہاں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے دوست دیکھیں گے دوست کیسے ہیں اس کے دوستوں سے پتہ جل جاتا ہے کہ یہ بیٹی کیسا ہے؟ اس لیے پیارے بچوں اپنی سنگت کو کیا کرو؟ صدھار ہو کہ آپ نے لڑکے دیکھو جنانیوں کی صوبت میں رہے تو جنانیہ نہیں کرنا کرتے ہیں فیشن بھی بیسے کر لیتے ہیں وہ فیشن بھی کیسے کر لیتے ہیں وہ اور کئی لڑکیاں لڑکوں کی صوبت میں رہتی ہیں وہ پھر اپنی سنوار سور شڑ دیا نا ٹیپ ٹی شنٹ اپائی لے دیا نا جنہا پائی لے دیا کارن کیا ہوا؟ کہ وہ لڑکیوں کی لڑکیاں جو لڑکیوں کی صوبت میں نہیں رہ رہی ہیں وہ کس کی صوبت میں چلے گئی ہیں؟ وہ لڑکوں کے کپڑے ڈالی ہیں وہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کی صوبت میں رہتے ہیں وہ تو بھاو کیا ہے کسی کا دوش نہیں ہے نا بیٹیوں کا دوش ہے نا بیٹوں کا دوش ہے دوش صرف ہماری سنگت کا ہے جی کہا رہا بابا حری شاہ دیکھو ہم بابا حری شاہ جی کے دروار پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا میں ہم چین دی پہنٹے ٹی شرٹ پہلے تو سی من بلو پہ لڑے پر سارے ہیں لے بابا ہی کے پہنٹے کمی شبازا اور بولے گے نہیں آپ کو خوب بولے گے آپ ہم تو پہنٹ نہیں سکتے آپ کو خوب بولے گے بابا ہی کے پہنٹے پہلے تو اسی بھی نہیں پانٹے بھائی تھا اسی تو نو بھی نہیں پانٹے بول سچے دے بھائی اس کو کہتے ہیں سنگ کا رنگ جی کہا رہا بابا حری شاہ دیکھو آپ تری سنگیں تمام سنگتے ہیں بابا حری شاہ کی کتھا کو شروع کروں گا اس کے آگے پہلے آپ آنے سے آئی گئے ہو تو اپنی حاجیہ خود لگا لو جاتا ہے جنروں میں اور جہاں پر آپ بیٹھے ہو جہاں پر بیٹھنے سے پہلے ایک ہزار اشو وید جگہ کرنا پڑتا ہے تو جہاں پر بیٹھنے کا سواگی ملتا ہے اس کا عرصہ کی آپ نے کیے ہو گئے اس جنر میں تو پشلے جنر کے کچھ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کیا مل گیا بیٹھنے کا سواگیا مل گیا آپ اپنی دو منٹ کے لئے آنکھیں بند کرو اور شانت ہو کرکے ایک ایسی دنیا میں چلے جاؤ تاکہ آپ کو یہ دنیا تھوڑی دیر کے لئے بھول جائے تو آؤ ہاں جی کریں میری عرج سنو میرے پیرا تیرے واج نہ کوئی میرے را میری عرج سنو میرے پیرا تیرے واج نہ کوئی میرے را میری عرج سنو میرے پیرا تیرے واج نہ کوئی میرے را میری عرج سنو میرے پیرا تیرے باجنا کوئی میرا میری آرینج سنو میرے پیرا تیرے باجنا کوئی میرا میرے دانون چکا جن سارا میرے دانون چکا جن سارا میرے دانون چکا جنر سارا دانون چکا جن سارا بینوں میں لے آنا کوئی سہارا بینوں میں لے آنا کوئی سہارا میں تھا تھر پلے آ پیرا تیرا میں تھا تھر پلے آ پیرا تیرا میرے واج نہ کوئی سہارا ہاں تیرے واج نہ کوئی سہارا میری ارجن سنو میرے پیرا تیرے واج نہ کوئی سہارا میری داد نہ کوئی سہارا تو ہے سب سے پریشان والا 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 تو نے گرتے ہوئے کو سبھالا تو نے گرتے ہوئے کو سبھالا ارس جہاں مل جو کی اب رحم کر ارس جہاں مل جو کی اب رحم کر ارس جہاں مل جو کی اب رحم کر میں نے جیسا کیا بیسا پایا میں نے جیسا کیا بیسا پایا تیری حرد سنو میرے پیا تیرے باج نہ کوئی میرا تیرے باج نہ کوئی میرا تیرا ہن صاف اپنی جگہ ہے تیرا ہن صاف اپنی جگہ ہے تیرا ہن صاف اپنی جگہ ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے حولہ بٹے کا دعا اک مصافر بھولا پتل کا اگاہ اکموں ساکھر بھولا پتل کا اگاہ اکموں ساکھر موٹ کر اپنی منجل پہ آیا موٹ کر اپنی منجل پہ آیا لال دے ہم پہ رحمت کا سایا لال دے ہم پہ رحمت کا سایا لال دے ہم پہ رحمت کا سایا میری ارج سنو میرے پیرا میرے واجنا کوئی پیرا میری ارج سنو میرے پیرا میرے واجنا کوئی پیرا اب سن لے میری دو دعائیں اب سن لے میری دو دعائیں اب سن لے میری دو دعائیں بخش دے میری سالی کتھائیں بخش دے میری سالی کتھائیں بولا بھٹ کا ہوا اکموں ساکھر بولا بھٹ کا ہوا اکموں ساکھر لوٹ کر اپنی منجل پہ آیا لوٹ کر اپنی منجل پہ آیا لال دے سب پہ رحمت کا سایا لال دے سب پہ رحمت کا سایا آیا وڈال دے سب پہ رحمت کا سایا بنی جrays پیارے극 عجینوا کتھا کو آگے لے کر کے چلتے ہیں جب دادا جی کا دروار بلکل صاف ہو گیا اور گروہ ہری شاہ جی کو بڑی چنتہ ہوئی اب جب کوئی کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پریشان جگتی اپنی پریشانی کس کو بتاتا ہے جو اپنا خاص ہوتا ہے جسے جگتی اپنا سمجھتا ہے اب تو سمہ بڑا بدل گیا ہے آج تو کوئی خاص ہے ہی نہیں آج تو کسی سے اپنی کوئی بات کریں تو سمجھ لو کی ہر وقتی مجھا لینے کو تیار کٹھا ہے انند لینے کو پہلے ہمارے خرو جی نے کچھ لائنیں دروارے میں لکھائی ہوئی تھی بابا حضی شاہ جیدہ دوست کون ہوتا ہے جو اپنے دوست کے عیب کو شپا لے کون ہوتا ہے سونے بچے دوست کسے کہتے ہیں جو اپنے دوست کے عیبوں کو شپا لے اور اس کی اچھائی کا بکھان کرتا ہے کہ آؤ کے بچے دوڑتے ہوئے ہیں اچھائی نہیں بکھائیں گے اپنی دوست کے اپنی سہلی کی مٹی بلید کر دیں گے اس کی دوستی کا ہے کیوں آج بابا حضی شاہ جی اس دکھ کو لے کر کے اپنے دوست کے پاس دیں جسے اپنا کیا مانتے تھے دوست ایک وہ ہندی کا گیت ہے دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے عمر ور کا گم ہمیں انعام دیا ہے یہ بھجن بابا حری شاہ جی کے اپنے بڑا فٹ بیٹھتا ہے بابا حری شاہ جی کو گم ان کے اپنوں لے دیئے اور مہراج جس چراغ کی بدولت یہ اتنا بڑا دروار آج جہاں پر بنا ہوا ہے جس چراغ کی آج اتنی مہمہ ہے اس چراغ کو جہاں سے اٹھا کر کے لے جانا یہ بابا جی کے خاصم خاص دوستوں کا ہی کام چاہتا ہے آپ رمائن میں سنتے ہو نا گھر کا بھیدی کیا کرے لنکڑ ہے گروہ جی رات کو سوئے ہیں اور من میں وچار کر رہے ہیں کہ یہ اپنا دکھ کسے بتائیں کیونکہ گروہ جی رات کو جا سوتے تھے تو گروہ جی کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ میں تو سو گیا لیکن چراغ تو کھلے میں ہیں کچھ بھی نہیں ہے اور پیارے بچوں بابا ہر شاہ جی صبح اٹھے اٹھ کر کے کیسے انتظام کیا ہمیں پتا نہیں پر گروہ جی سہارنپور بھو پہنچ گئے اور سہارنپور کہاں ہے میں تو گیا نہیں نائے مجھے پتا ہے لیکن ہری دوار جاتے ہوئے شاہر راستے میں آتا ہے وہاں پر بابا ہر شاہ جی کے دوست شریف بذیب سنگھ جی جن کی میں نے آپ کو قطع سنائی تھی ان کے بھائی کی جنہوں نے ہماری جمین کو گربی رکھا یہ ان کے بڑے بھائی ہیں شریف بذیب سنگھ جی شگر مل میں وہاں پر کام کرتے ہیں اور ابوہ سے روانہ ہو گئے کام پر اپنے دوست کے پاس اب جب دوست اپنے دوست سے بات کرتا ہے کہ کوئی صلاح دیتے ہیں انہوں نے ایک صلاح دی کبیرہ آپ ایسے کرو دروار کے نام کی پرچیاں شپاؤ اور گروہ جی کہتے ہیں میں پرچیاں کسے شپاؤ کہتے ہیں وہ کام میرا رہا بکی پانچ اے پرچیاں شپی اس وقت اور سیدھے ایک اتنا بڑا بھوڑا بھار کے لئے ہے مہاراج اپنے کندے برکھا ہوا دروار لے آئے انہوں نے کہا کہ ابھی دروار بنانایا ہے تو آپ پر کام پی لو جیسے گھنگوں کے لئے جو مانگتے ہیں آپ گاؤں گاؤں جاؤں پر لوگوں کے پاس آپ گروہ جیو کام پیاں تو لے آئے لیکن سمجھ سے آئے جی کہ گروہ جی کو مانگنا نہیں آتا تھا کہتے ہیں مانگو اسی سے جو کہے نہ کسی سے مانگو اسی سے جو کہے نہ کسی سے اب گروہ جی نے ایک کام پی اگلے دن صبح اللہ علی اور گروہ جی کو مانگنے کا ایک طریقہ نہیں تھا سوچا ایسے کرتے ہیں کام پی شپائی دوست نے اب مانگنے کے لئے گروہ جی اپنی سگی بہن کے گھر جنے گئے کہ میرا جو جی جا ہے وہ سکول میں ادھہاپک ہے پہلے بہنوں کو کورس نہیں کرنے پڑتے تھے آپ کرنے پڑتے ہیں نا کچھ بڑھنے کے لئے پہلے جی کریارا ماسٹر رہتا جنہاں ماسٹر رہنی ہوں گا وہ بینہ سانٹیوکیٹ تھی جو گھر والا کیا ہے ادھہاپنا کہہ دو بچائی پیلے انہوں نے مسترین ہی بول دیں سانٹیوکیٹ بہنوں کیونکہ گھر والا کیا ہے مستر گھر والا لالا ہے تو گھر والی کا نام لالی ہے بینہ کچھ لیے لیکن چلو آپ تو بیوستہ والی سب کچھ نام ہی بہنوں کے نام سے ہے ایک دن اپنے گیٹ پر بیٹھا ہوا کچھ سی ڈاکی میں دیکھا گیٹ پر ہماری گھر والی کا نام لکھا ہو گیا جنیس کا اکی مالک کون ہے میں بڑا عجیز سوچا یار پچیس لاکھا لوگوں نے ہم نے لیا کسٹیں امبر رہے ہیں اور نام ہماری گھر والیوں کے اس پر چلو کچھ نہیں کبھی بہت انڈیا بہت ترقی کرلی ہے بہر دیش بہت بڑا لکھا ہو گیا ہے اس لیے سب سے پہلے ان کی پڑھائی کا فرق ہمارے سنسکاروں پر پڑا ہے ہمارے سنسکاروں کا بیڑا گھر کیا ہے اس انگریجی شکشہ یہ ریکورڈنگ رکھنے ہماری بنا کر کے بڑی آج ہے یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا شکر کرتے ہیں اب وہ ایک کاپی ہی اور گروہ جی نے سوچا میری بہن میرے جیچا جی ماسٹر ہیں تو سب سے پہلے کان چلتے ہیں اپنی بہن کے دل آپ بڑی بہن کے پاس گئے وہ تو بچارے نام رکھایا میں نے بڑی بہن کی کا نام یہ شریدی بھی اور ہمارے بہی آج کا نام ہے پرمانند جی صاحب وہاں پر گروہ جی نے چاہے پانی پیا لیکن گروہ جی کہتے ہیں جب میں نے اپنی قریب بہن سے بات کی تو اس نے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے ایک چونی مجھے دی اور میں نے پہلی پرچی کتنے کے کٹی پچیس پیسے کی کتنے کے کٹی سننا اس بہت کو سارے بچوں نے یہ دروار ایسے نہیں بنے بڑے کش اٹھائے ہیں بابا حری شاہ جی نے پچیس پیسے کی پرچی لے کر کے اب بابا جی دوسری بہن کے دھر چلے گئے اور اپنی بہن کو ساری بات بتائی بہن نے بہت ڈانٹا گروہ جی کو کہا میرے سے بات کریں دیکھا کہ اپنے جیجے نے بودھ گئے تھا بولو سچے دروار کی آپ نے میرے سے تو بات کر لی یہ بات اپنے جیجہ جیسے مت کرنا یہ تو خوب ڈانٹ لگے گی کہ کس کام پہ پڑ گئے ہو اور ہمارے بھوہ جی نے ایک اپنے کی پرچی چپچا پہ ہی کٹھوا دی اس کے بعد تیسری بھوہ جی کے پاس گئے پھر چوتھی کے پاس گئے پھر پانچمیں بھوہ جی ہمارے نمو بھوہ جی اور گروہ جی پہنچ گئے آ کر کے پروائے کے آگے دن گھوہوں میں بہاں پر آ کر کے وہ تو نمو بھوہ جی سے مہارا جی کا کچھ الگ پر اٹھا بہاں پر آ کر کھانا کھایا پیارے بھوہ جنہوں شام تک مہارا جی نے شیر پہ کی پرچیاں کر دی اور ان میں سے گروہ جی کہتے ہیں میں نے ایک سگرٹ کی ڈبی لے لی لیپٹر کے ڈبی ہوتی تھی اس وقت وہ پیسے اسے کر کے پانچ ارپے بچے پیسے لے کر کے میں کہاں آ گیا شام کو دروار آیا آتے ہی دادا یہ چڑھائی کر دی حاجری کر دی اے میرے مرید اے میرے بھگت تو میرا نام پچیس پچیس پیسے کو بیچ رہا ہے میرے نام کی پچی دیتا ہے بھگت اور میری قیمت کتنی ڈالتا ہے پچاس روپے میرے نام کی پچی کاٹتا ہے جو بھگت سو روپے قیمت ڈالتے ہیں پانچ سو روپے قیمت ڈالتے ہیں یہ بہت گرد کر رہا ہے تمہارا جو میں کیا کروں کہتے ہیں پھر آج بھی بارش ہوگی یہ ساری پرچیاں لے اور ساری پرچیوں کو پانی میں بہا دیں اور پیارے بھگجنوں جب اس گھٹنا کو داتا جی نے اس بات کو مانا لگ پرچیاں جو ہیں ان کو جل پروہ کیا تو جو پانچ سو روپے اور پچی پیسے تھے نا وہ بھی ناری داتا جل پروہ کر دی بہت سچے درواز جانے داتا جنہیں اپنے نام کی پرچیاں نہیں شپنے دیں اور اسی بھگت آتا جنہیں کہا کہ اے بھگت تو گھرہاں مات ایک ہی بھگت آئے گا وہ سارے درمال کو بنا دے گا ایک بھگت آئے گا وہ سارے درواز کو بنا دے گا لیکن گروہ جی نے اس وقت کیا کیا جتنے ایک لوگ اس وقت درواز سے جڑے تھے ان سب سے بات کر کے درواز کی نیب کو درواز سے تیار کیا کس نے ایک بھگت اور آپ کو بتاؤں جس دن درواز کی نیب رکھی تھی اس دن اس نیب کو رکھنے کے لیے چوبیس مستریوں نے کام کیا تھا بابا حریشہ کیسا لوگوں بھی اتنی شردہ ہوتی تھی اتنا جگین ہوتا تھا اتنا پریم ہوتا تھا سیوہ آج تو سیوہ کرنے کے شک جاتے ہیں سارے یہ چلو چلو مارنے نہ بھولی دیں ایک بوچہ مارنے نہ بھولی دیں ارے گرو دواروں میں دکھو جا کر کے کتنی ماتائیں بھجن کھا رہی ہیں اور کیا بنا رہی ہیں پھلکے بنا رہی ہیں روٹیاں بنا رہی ہیں بوچے لگا رہی ہیں جادو لگا رہی ہیں آئی ہوئی سمجتوں کو اپنی چادر سے ان کے جھوڑوں کو کیا کر رہی ہیں اسے کیا ہوتے ہیں یہ ہے حسلم سیوہ پھلکے سیوہ پیارے بچوں اب کیا ہوا دروار کی چوکھنٹ بن لی لیل آگے کام ایک سار دروار سے اوپر سے کیا رہا ننگا رہا اس کے لیل اپنی چوکھنٹ بھی ایک دروار میں آپ پھلکے بچوں کو کچھیں رہو سکے کیاں کہ اے ہو دری چنگا بے 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 اے ہو دری چنگا وہ صفتہ کرنا ہے جاں کی سارا موسیقی 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 آئے گا اور وہ سارے دروار کو بنا دے گا یہ کارا بابا حریصہ جی اسی کڑی سے پیارے بھگ جنوں میں آپ کو داتا جی کے ست سندھ میں ایک بات کو جوڑتا ہوں بابا جی بابا ہمارے بادوانا جی بابا مارا جی کے پرم شیش سبھی کھڑے ہو کر کے مہارا جی کا سواکتم کریں گے بہت بہت دنیا بات آج ساتمیں دن کی کتھا میں مہارا جی پڑھا رہے ہیں تو ہمارے سارے سمست بابا حریصہ کی سنگت مہارا جی کا بہت بہت دنیا بات کرتی ہے آئے ہوئے سمست بھگتوں کا بھی